اور اس کی مرتوح ہوگی اس کے پڑوسی کی تو پناتماو پرماتما یعنی رازہ کا ودھان ہے کہ کوئی کسی کی ہتیا کرے گا یا کسی کے لٹھ مارے گا اس کو دنڈت کیا جائے گا اور اس نے اپنے مطر ایسے چوکہ عدیس پالن کر کے رازہ کا ودھان کھنڈت کر دیا جس کارن سے اس کو سزائے موت ملی کس کو جس نے دروگہ کے عادیس کا پالن کر کے کدھکاری کے عادیس کا پالن کر کے اور بھگوان کے یعنی رازہ کے ودھان کو توڑ دیا یعنی ہتیا کر دی مرڈر کر دیا تو اس کو سزائے موت ملی ایسے ہی پرماتما کا عادیس نہیں ہے ماس کھانے کا اور کسی گرنت میں کسی نے لکھا ہے تو وہ پرماتما کا عادیس عادیس نہیں کسی پھرشتے اور کسی انے پیغمبر کا ہو سکتا ہے لیکن اس سے پرماتما کا ودھان کھنڈی تو ہوتا ہے جس کارن سے ماس کھانے والے جیو انساء کرنے والے وہ مہا اپرادی ہیں بھگوان کے دوسی ہیں ان کو سزا ملے گی پرماتما یہی کہا کرتے تھے اب کیا کہا کرتے تھے سنکا جی راجی نہیں آپ اللہ خدا آئے گریب داس کس حکم سے تم نے اب پکڑ پچھائڑی گائے بناتما دیکھو ایک اس بات کو کہنا اچھت سو ورس پہلے مالک نے تو یہ سخصم وید بول دیا اور اسی کو سیکنڈ گریب داس جی کر رہے ہیں پرماتما کے ہی گیان کو اپنے سبدوں میں اپنی بحثہ میں بول رہے ہیں انہاں اپنی طرف سے گریب داس جی نے کچھ نہیں لکھا اب کیا بتا رہے ہیں کہ پرماتما کبیر جی پوچھ رہے تھے کہ تم یہ بتا دو کس کے عادے سے تم نے گائے کو کٹ ڈالا بکرے کو حلال کر دیا کس کا عادے سے اللہ کا نہیں ہے اللہ کا عادے سے نہیں ہے تم دوسی ہو پرادی ہو ایسا دوست کرم کر رہے ہو اگر تمہارے بچوں کو کوئی کٹ ہے اور مار ہے تمہارے مات پر تاک ہو چاہے حلال کر کے مار لے اب یہ کیا پلی اڑاتے ہیں یعنی کاجی ملہ کہا کرتے ہیں ہم ہندووں کی طرح نردہ ہی نہیں ہے وہ تو سور کو اور جھوٹے کو بکرے کو جھٹے سے مار کر بلی دیتے ہیں ہم تو حلال کرتے ہیں اور کلمہ بولتے ہیں ہم تو پیار سے کرتے ہیں اور اس کی جان گئی تو پیار بتا رہا اب لہا تو جھے کریں حلال پیار سے بند ہے ترے ہاتھ پیار کتی اس سے بھی پیار سے کر دیں گے کروا پرماتمہ یہ کہا کرتے تھے کیوں مورک بنا رہے دلیا کو اب بکرے کی جان لے لیتے ہیں حلال کر کے لے لیتے ہیں جھٹکے سے اس کی تو جان گئی تو پیارتمہ یہ اگیان تھا سارا پرماتمہ نے چھت سو ورس پہلے ہٹانے کی چیشٹہ کی لیکن نالاکہ نے بھروت گناہ کروا دیا پرماتمہ نے بھی پتا تھا کہ اب یہ چلے گا نہیں اس میں تو وہ لیلا کر گئے دکھا گئے کہ میں بھگوان ہوں اور بھگوان ایسی کلیلائیں کرتا ہے اور تمہارے وید اور پران سبھی یہی بتاتے ہیں اور چھت سو ورس پہلے بھگوان نے پرمیشور کبیر جی نے کہا تھا کہ بید میرا بھید ہے میں نابیدن کے ماہیں اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں یہ چاروں تمہارے پویتر بید یہ میرا ہی گنگان کر رہے ہیں لیکن ان میں میرے پانے کی وے آف ورسپ نہیں ہے کیونکہ گیتہ دہائے نمبر چار سلوک نب چونتیس میں کہا تو اس گیان کو جو چوتھے جائے کہ بتیس میں سلوک میں سچیدہ نند گھنبرم کی وانی ملی پی بد ہے وہ تتوہ گیان ہے اس تتوہ گیان کو توں تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کر پرسند کرنے سے وہ تتوہ درشی سنت تجھے اس پرماتما کے وشہ میں جانکاری دیں گے اسے شد ہے کہ گیتہ گیان داتا بھی پرنام کے پرن گیان سے پریچت نہیں ہے پہلے وگوان نے پرمیشور کبیر جی نے کہا تھا کہ بید میرا بھید ہے منہ بیدن کے ماہیں اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نائی یہ چاروں تمہارے پویتر بید یہ میرا ہی گنگان کر رہے ہیں لیکن ان میں میرے پانے کی وے آف ورسپ نہیں ہے کیونکہ گیتہ دہائے نمبر چار سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ ارجن تو اس گیان کو جو چوتھے جائے کہ بتیس میں سلوک میں سچیدہ نند گھنبرم کی وانی ملی پی بد ہے وہ تتوے گیان ہے اس تتوے گیان کو توں تتوہ درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپٹ چھوڑ کے پرسن کرنے سے وہ تتوہ درشی سنت تجھے اس پرماتما کے وشہ میں جانکاری دیں گے اس سے شد ہے کہ گیتہ گیان داتا بھی پورن پرماتما کے پورن گیان سے پریچت نہیں ہے اس کارن سے پرماتما کے بارے میں جانکاری نہ ویدوں میں کمپلیٹ گیان ہے اور نہ ہی گیتہ جی میں یزرویدہ جہای نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس میں کہا کہ کوئی تو پرماتما کو جنم لینے والا کہتا ہے اُت پر ہونے والا کوئی دراکار بتاتا ہے کہ وہ جنم لیتا ہی نہیں یہ یتھارت جانکاری تتوہ درشی سنت دیں گے ان سے سنو تو کیا بتاتے ہیں پرماتما کہتے ہیں کہ ویدوں میں برہم تک کی سادنہ ہے اور جانکاری میری ہے پرمیشور کہا کرتے تھے کہ بید میرا بھید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں اپنی آتما پرماتما ان کو سندھا کرتے تھے کہ کسی بھی سدگرند کے اندر ایسا نہیں لکھا ہے تو تم پرچار کر رہے ہو تو اس کا ورہود کر کے ہی وہ ایسا کرتے ہیں پرماتما کیا بتاتے ہیں کبیر جی سنکا جی راجی نہیں یہ اپے اللہ خدا گریب دا سکیس حکم سے یا پکڑ پچھاڑی گائے اب اس ایک کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے کہ تم بتاؤ کس کہاں کس کا آدھیس ہے گاہیں کو مارنے کا بکروں کو مارنے کا بلی دینے کا تو اپنے آتموں اس کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے داس نے یہ گرند دکھانے پڑے اور بودی بان سمات جب سمجھ جائے گا کہ ہم گلتی کر رہے تھے اور اب بھی جو نہیں مانے گا پرماتما کہتے ہیں جانبوجھ شاچی تجے اور کرے جھوٹتے نے تاکی سنگتے پر وہ سوپن میں بھی نہ دے پھر وہ وقتی ٹھیک نہیں جو جانبوجھ کر بھی سچائی کو گرند نہیں کرتے وہ اچھے وقتی نہیں ان سے پھر کوئی فائدہ نہیں وارتالاب کرنے کا اب کبیر پرماتما کیا کہتے ہیں گو ہماری مات ہے پیوت جس کا دودے گریب داس کاجی کٹل تن قتل کیا او جھو دے اے نالائک کاجی تُنہیں یہ ماں کو مار دیا گائیں کو مار دیا یہ اپنی ماتا ہے سب کی آپ بھی یہ مسلمانوں کو منا کرتی نہیں دودھ پینے کے لیے نہ ہندووں کو منا کرتی یہ بھید باؤوی نہیں کرتی یہ سب کی ماتا ہے اور تم اپنی ماتا کوئی کٹ رہے اور کھا رہے تم نے ایک بار گو کٹ کے کھالی ارے وہ دس ورس تک تمہیں دودھ پلاتی گھی پلاتی دئی کھلاتی امرد بودن چھوڑ کر تم گند کھاؤ نالا کو پرماتمہ ان کے حتم کہا کرتے تھے لیکن وہ سوارتھی لوگ پرماتمہ کے سترو بن گئے اپنے کرم بگاڑ گئے گو آپنی اممہ ہے تا پر چھوڑی نبا گریب داس گرت دودھ کو سب ہی آتم کھاوے ایسا کھانا کھائیے ماتا کہنا ہو پیرے گریب داس درگ سر تیرے گرم پڑے ججیرے پرماتمہ کہا کرتے کاجی اور ملہوں کو کہ تم ایسا پاپ مت کرو بگوان کے دربار میں نیا ہوگا تمہیں وہاں ہاتھکڑیوں سے زکڑا جائے گا تمہارے کو سزا ملے گی بگوان کے دربار اور ایسا کھانا کھائیے ماتا کو نہ پیڑ کہتے دودھ نکال لے اس کو ماں کو درد نہ ہو کاجی پٹک قرآن کو اٹھ گئے سر پیٹے گریب داس جل کہیے بانی اکل عدی تھے جل دین بگاڑی کاجی آئے پھیرے گریب داس مل مرگ اپنی اپنی بیر برمات مابی دھان بتا کرتے اپنا کہ مرگ سے مل بھے مل سے پھیر مرگ گریب داس دو جک دس پایا نہیں سورگ جو ہاں جو جیسا کرے گا اس کو ٹیٹ فور ٹیٹ ملے گا اور اس کا بدلہ اس کو دینا پڑے گا تو پرمات نہ کہہ رہے تم ایسے دکھ کو پرچیز کر رہے ہو اگلے جنم میں کہ جی تو مرگ بنے گا اور یہ مرگ بنے گا منس اور تیری گردن یہ ایسے ہی کٹے گا جی کلمہ پڑت ہے اور بچ پھر قرآن گریب داس اس جلم تیرے ڈوب دو ہوں جی جو سادنہ تُو کر رہا جو کر رہے ہو تم کہ جی یہ تیرے دونوں دین بگڑ گئے یعنی یہاں بھی تو دکھی ہوگا اور سرگ میں نہیں جا سکتا وہ نرک میں ڈالا جائے گا مرگ سے ملہ بھائے یہ ملہ پھر مرگ کہتے مرگ تو ملہ بنے گا اور ملہ پھر بنے گا مرگ مرگ تو ملہ بنے گا اور مرگ پھر بنے گا ملہ گریب داس دو جک دسیں پھر پاو نہیں سرگ سورگ میں ایک ہے گائیں کھاؤ نہ سور گریب داس سور گو دونوں کا ایک نور اب آدیش دیر ہے پرماتمہ کہ گو اور سور میں ہندو سور کھاتے تھے لیکن ان پسو نہیں کھاتے اور مسلمان گائیں کو سوک سے کھاتے وہ سور نہیں کھاتے اس کو ناپاک سمجھتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں کہ سب ہی کا ایک ہی جیسا شریر اور ماس ہے بھائی نہ گائیں کھاؤ نہ سور کھاؤ سور گو میں ایک ہے گائیں بھکھو نہ سور گریب داس سور گو دو کا ایک نور ملا سے پندیت بھائے پندیت سے بھائی مل گریب داس تج بیر بھاؤ کی جو سلم سلم اب کہتے کاجی اور پندیت آپ سن لڑتے ہم سریشت ہیں وہ کہتے ہم سریشت ہیں پنا کہتے ہیں کہ آج کوئی کاجی ہے کل اس کی مرتو ہو جائے گو برامن کے گھر بھی جنم لے گا لے سکتا ہے وہ کل کو پندیت بن سکتا اور آج کوئی پندیت ہے تو کل کو مسلمان کے گھر جنم لے کر ملا بھی بن سکتا ہے کیونکہ یہ سے چلی آ رہی ہے آپس میں ہمارے سنسکار رلے ملے ہیں آج کوئی مسلمان گروپ جنم لے چکا ہے تو اگلے جنم سنسکار وہ ہندو گروپ دھرم میں بھی جنم لے سکتا ہے آپس کا بیر بھاو چھوڑ کر اپنی سلحہ کر لو پیار سے رہو ہندو جٹ گریب داس دونوں دین کا ہوگا حال بحال بکری ککڑی کھا گئے گوگ دیرا سور گریب داس اس بھشت میں تم سے اللہ دور کہتی سادنہ سے بھگوان تمہیں نکٹ نہیں ملے گا بھگوان نکٹ نہیں آسکتا وہ دور ہے تم گھوڑے اونٹ اٹک نہیں یہ تیتر کیا خرگوش گریب داس ایسے کو کرمی سے اللہ ہے سو کو سے کہتے ہیں گھوڑے اونٹ اٹک نہیں کچھ بھی تھا گیا حسین کھا جاتے ہو اور پھر نماز کرتے ہو اور پھر تم مندر مزا کا گھنٹی بزاتے وہ ہندو اور مسلمان دونوں کو لطا رہے ہیں پرمات جو غلط ساد نہ کر رہے ہیں گھوڑے اونٹ اٹک نہیں یہ تیتر کیا خرگوش گریب داس ایسے کو کرمی سے اللہ ہے سو کو سے رب کی روح مار تے یہ کھاتے مورے مورے گریب